ہلو اسلام علیکم ترس منڈے اور آج ہم بنا رہے ہیں اسلام علیکم کیا ہے آپ سب کی امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گا الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو جی جناب آج میں بنا رہی ہوں اچاری لوکی کی بوجیا یہ اسپیشلی میری ایک فرینڈ ہے انڈیا سے ہے ان کا نام کیا ہے سنیتا ہے آئی تنگ سو سوری سنیتا بھارا نام بھول گئی لیکن مجھے یہ تم یاد ہو تو انسٹرگرام پہ ہوتی ہیں وہ خیر تو میں اسپیشلی ان کے لئے بنا رہی ہوں تو جی دیکھیں میں نے لیا ہے آدھر کلو میں نے لکی لی تھی اور اس طرح سے میں نے اس کو چھٹے چھٹے سے کٹنگ کر لی ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون زیرا اور تقریباً دو چھٹکی میں نے لیا ہے میتھی دانا زیادہ نہیں لیں گے وہ کڑوا ہو جائے گا اور جی میں نے دو سے تین پنچ لی ہے ہماری اچوائن اور یہ سرسوں کے بیچ ہیں جو چھٹا میں بھی ٹلتے ہیں یہ میں نے تقریباً تقریباً سمجھ لیں فور پنچ لی ہے اس کے ساتھ ہمارے بیسک مسائلیں ہیں نمک ریڈ چلی پاوڈر دھنیا پاوڈر میں نے لیا ہے ہالدی اس کے ساتھ میں نے ون ٹی سپون بھر کی لیا ہے چوپ لہسند دو چھوٹی 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 ہم نے عصود کو ریڈ کیا ہے ایسے پاوڈر ہم اسے شامل کر دیں گے جیسے یہ آسان کہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پر غرم کیا ہوا اپنے لی ہے یہ مصالہ شامل کر دیں گے یہ گوڑن ہو کے اسے مرحل کو بلیک نہیں کرنا اپنے انین شامل کر دیں گے میں نے مسائل سے مکس کر لی ہے سبڈی ہونا ہر سبڈی میں پیاس کو بہت زیادہ کلر نہیں دیتے اس سے یقین کریں ہنڈر پرسنٹ ٹیسٹ میں ضرور فرق آتا ہے ہمیں کچھ سبڈیں ایسی ہوتی ہیں کہ بس کچھی پکی آنین میں یا جیسی وہ پنگ ہونے لگتی ہے تو ہمیں اس میں اس کی تیاری آگے کی شروع کر دینا چاہیے بہت براؤن نہیں کرنا چاہیے تو جیسے یہ کلر آئے گا تو میں اس میں تماماٹر شامل کر دوں ہی تو جیسی کلر آئے گا تو ہم اپنے یہ باقی جا سامان سمیں شامل کر دیں گے جنب تو چلیں میں اس کو کرتی ہوں براؤن امین جسے گولڈن تو پھر میں آپ کو بتا دیں گے جی تو جی دیکھیں گے آپ پیاس آنین دیکھ سکتے ہی ساپٹ ہونا شروع ہو گئی ہے دیکھیں میں کلیسی دکھاتی ہوں ہمیں اس کو زیادہ کلر نہیں دینا اب یہ چیزیں ہمیں سپر شامل کر دیں گے جالکہ میں فورا سے پانی سامل کر دیا تاکہ ہمارے مسالہ نہیں جلنا چاہیئے بلکل بھی ہم کریں گے اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور دیکھیں چا مپورا پیاس آپ دیکھ سکتے ہمیں بلکل بھی اس کو اوورکوک نہیں کرنا ہے جو ہم اچاری بنا رہے ہیں جناب تو ہم اس کو کر دیں گے تو رسا میک اور جناب کیا کریں گے اب ہم لگا دیتے ہیں لیٹ اور میک کر دیتے ہوں اس کی آنچ دیکھیں میں نے کم کر دی یہ دیکھیں اب ہم اس کو پکھنے دیں گے تقریباً ہو چکے ہیں آہ 8 10 ملٹ چکے ہیں میں اس میں ڈال دی ہوں ہماری بجیا میں اس پر پانی شامل کر دیا ہے تقریباً تقریباً آدھا کپ میں نے پانی ڈالا ہے آدھا کیلو ہماری لوکی ہے تو ہمیں کرنا کہا جی تو جی دیکھیں میں نے پانی شامل کر دیا تاب وائل آنا شروع ہو گیا اب میں اس کولٹڑا کے اب ہم کیا کریں جیس کو گلنے چھوڑ دیتے ہیں اور اب میں آپ کو اس کا بیچ پیچ میں میں چیک کرتی رہوں گے پھر میں آپ کو اس کو فانہ لوگ دکھاتے ہیں چی جناب تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری لوکی کی جو سبزی ہے وہ بلکل تیار ہے ماشاءاللہ بلکل ہماری جو سبزی ہے یہ آپ دال چابل کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں آپ کے سامنے ہیں ہماری مزیدار اچھاری لوکی کی بھاجی تو آپ ضرور کھائیے گا ضرور بنائے گا ہمیں کریے گا آپ دعاوں میں اپنا خیال رکھئے گا تو میں اس کو ڈش آٹ کر کے دکھاتی ہوں جناب اور اس کے ساتھ چیز میں آپ کو ایک اور بات بتا رہی تھی یہ دیکھیں یہ میں نے بنایا تھا چکن اور آلو کے کباب میں اس طرح سے بنا کے رکھ دیتی ہوں یہ لاس کے دو رہ گئے دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں مسلم اللہ الرحیم کریں گے یہ اسے میں اس میں ڈا رہی ہوں شام کا ٹائم ہے چائے کے ساتھ میں سرف کروں گی تو یہ کباب ہے تو چالیں ٹھیک ہے جی لگتے ہیں پھر اپنے نیکس ریسپی میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ہماری لوکی کی پہچاری ہے وہ تیار ہے آپ یہاں پہ ہرا دھنیا ضرور ایڈ کریے گا میرا ہرا دھنیا خیال رہا چالیں ٹھیک ہے جی لگتے ہیں اگری ریسپی میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ